اسلام علیکم دوستو دوستو ابھی کچھ دیر پہلے لیجی ٹیوی چینل پر ٹکر چلا کہ محترمہ بلکیس پانو ایدی داگے مفارقت دے گئیں انہا اللہ و انہا الہ راجعون زندگی میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی موت پر تازیت کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور شخصیت کی عظمت و کردار اس قدر بلند ہوتی ہے کہ روایتی جملو کی ادائیگی کسی سرط میں بھی مناسب نہیں ہوتی اور مجھ جیسا شخص تو الفاظ کی یہ تنگی داما پر شرمندہ بھی ہے المختصر مولا عبدالستار ایدی اور ان کی بیگم کا رشتہ اللہ نے بنایا اور اس لیے بھی تھا کہ دونوں کے دل میں انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا تھا دونوں ہی اس عظیم مشن پر کاربن تعدم عزیز رہے بلکیس پانو ایدی عبدالستار ایدی کی بیوہ اور پاکستان میں سب سے زیادہ فال مخیر شخصیات میں سے ایک ہیں ان کی عرفیت مادر پاکستان ہے وہ انیس سو سن تالیس میں کراچی میں پیدا ہوئیں وہ بلکیس ایدی فانڈیشن کی سربراہ ہے اور اپنے شور کے ساتھ انہوں نے خدمت عامہ کے لیے نینٹنیٹی سکس میں روسی میکسی ایوارڈز کے حاصل کیا حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز سے نوازا بھارتی لڑکی گیتہ کی دیکھ بار کرنے پر بھارت نے انہیں مدر ٹریسہ ایوارڈ دوہزار پندرہ سے نوازا محترمہ بلکیس ایدی نے مہد سونہ سال کی عمر میں ایدی صاحب کے قائم کردہ نرسنگ ٹرننگ سکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کے بقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی ان کی محنت لگن جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے ایدی صاحب نے نرسنگ کی اس ادارے کی ذمہ داریاں انہیں سے امتی بلکیس ایدی کہتی تھی کہ اس کے دور میں نرسنگ کے شعبے میں خواتین کو رہجان بہت کام تھا انہوں نے اس ادارے میں دو برس تک جا فشانی اور انتہائی لگن کے ساتھ کام کیا اور یہی محنت اور جذبہ ہی عبدوستار ایدی کے دل میں گھر کر گیا یوں 1966 میں بلکیس بانو عبدوستار ایدی کی رفیق حیات بن گئی شادی کے بعد ان دونوں سماجی شخصیات نے بہت سے نائی فلائی کاموں کا آغاز کیا بے گھر ہونے والی خواتین کو ادارے میں جگہ دینا ہو یا ایدی میٹرنٹی ہوم میں زچہ بچہ کی دیکھ بھال کرنی ہو اس طرح کے خواتین سے متعلق تمام فلائی کاموں کی نگرانی برہ راست بلکیس ایدی کرنے لگیں یہ فانڈویشن لا وارس بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لا وارس اور بے گھر لڑکیوں کی شادی کروانے کی ذمہ داری سر انجام دیتا رہا اس فانڈویشن کا کام بلکیس ایدی اپنی دو بیٹیوں نجائز بچوں کو قتل سے بچانے کے لیے جھولا پروجیکٹ بلکیس ایدی کے نمائیہ ترین فلائی کاموں میں سے ایک ہے اور نجائز بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کا جھولا پروجیکٹ جسے کہا جاتا ہے یہ ان کے بڑے کارہا نمائیہ کاموں میں سے ایک کام ہے پاکستان برنگ میں قائم ایدی فانڈویشن کے ہر مرکز کے بار ایک جھولا رکھا ہوا ہے جس پر لکھا لکھا ہوا ہے بچوں کو قتل نہ کریں جھولے میں ڈال دیں ان جھولوں میں لوگ ایسے بچوں کو خاموشی سے ڈال جاتے ہیں جو کسی وجہ سے خاندام کے لیے قبول نہیں ہوتے ان بچوں کو ایدی سینٹر میں پالا پوسہ جاتا ہے پھر ایسے بچوں کو بے اولاد والدین کو دینے کی کام کی نگرانے بھی بلکیس ایدی ہی ذیمہ داری تھی بلکیس ایدی کے مطابق اب تک بیس ہزار لاورس بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیا جا چکا ہے انسانیت کے لیے خدمات کا سرسلہ یہاں تک نہیں تھما بلکہ کئی ہزار خواتین کو پناہ دینے انہیں روزگار کے مواقع مہیا کرنے اور کسی وجہ سے اپنے گھر سے ناراض ہو کر آنے والی خواتین کی ان خاندام کے ساتھ صلح کرا کر انہیں گھر تک پہنچانے جیسا کام بلکیس ایدی بخوبی سر انجام دیتی رہی مدر ٹریسائی وائلڈ دو ہزار پندرہ بلکیس ایدی نے بڑوسی بھارت سے تعلق رکھنے والے اور سننے والی ایک لڑکی تھی گیتہ اس کی پندرہ سال تک دیکھ بال کی اور گیتہ دس پرس کے عمر میں غلطی سے پاکستان پہنچ گئی تھی جسے ایدی سنٹر کے حوالے کر دیا گیا تھا بلکیس ایدی کی طرف سے گیتہ کا مذہبی تشخص برقرار رکھ رہے ہیں اور اس کے ملک واپس بھیجنے کے لیے ان تھک کششوں کا اعتراف خود بھارت نے بھی کیا اسی اعتراف کے طور پر بھارت نے بلکیس ایدی کو مدر ٹریسائی وارڈ دو ہزار پندرہ سے نوازا ان کی انسانیت کے خدمت کے حوالے سے انگرد خدمات ہیں کن کن کا نام لیا جائے جن میں سے ایک تو ذہنی امراض کا شکار خواتین کی پناہ گاب ان کو ماہیہ کرنا تھی جن کے اپنوں نے بے آسرا اور دنیا کے بے رم موجود تھپیڑوں کے حوالے کر دیا تھا محترمہ نے ان کو سہارا دیا محترمہ بلکیس ایدی کو برڈ پریشنٹ کی شکایت تھی جس پہ ان کو اسپتال داخل کرا گیا ابھی دو دن پہلے کراچی کے دور پر شہباز شریف جو وزیر عظم پاکستان ہے ان کی اہلیہ خاتون اول تیمینہ دورانی نے بلکیس ایدی کی اسپتال پہنچ کے اعادت کی اور کہا آج میں نے اور بلکیس نے ان کے اسپتال کے کمروں میں قبرے میں آسموں کی ندیاں بہائیں بلکیس اپنے مرہوم شہر ایدی صاحب کے لئے روئیں اور میری آنکھوں میں بلکیس کے لئے آنسوا گئے ان کی طبیعت بہت خراب ہے تیمینہ دورانی نے لکھا جب بلکیس ایدی نے مجھے پہلی بار خاتون اول کہا تو میں جھجلا گئی بے شک ایدی کی بلکیس کی برابری کوئی خاتون اول کوئی خاتون نہیں کر سکتی یقینی آج وہ ہمیں داغے مفارقت دے گئیں ان کے لئے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے جو دیپ اور جو چراغ روشن کیے ہیں اس کی روشنی میں یہ جہاں منور رہے گا اور ان کی یادیں بھی رہیں گی اور قیامت تک جو انسانیت کے کام کرنے والوں کو لوگ اب نہیں فراموش کرتے یقین پاکستانی قوم اتنی کم ظرف نہیں کہ وہ محترمہ بلکیس کو وہ فراموش کر دیں گی محترمہ بلکیس صاحبہ کے ہماری قوم پر اس اپنی انسانیت کے حوالے سے بہت سے احسانات ہیں انہوں نے مکمل ایک اچھے انسان ہونے کا فرض ادا کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس پر عالی مقام سے نوازیں بہت شکریہ